بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کو چودری عمجد علی ورائچ کے مطلق بتائیں گے کہ ان کی خاندانی دشمنی کن لوگوں کے ساتھ تھی اور سن نوے سے شروع ہونے والی اس خاندانی دشمنی میں دونوں طرف سے کون کون افراد اس دشمنی کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کہ گوجرہ کے رہائشی چودری علی اسکر ورائچ کے تین بیٹے تھے امجد ورائچ خالد ورائچ ایمینے اور بلال ورائچ ایم پی اے سن نوے کی دہائی میں چودری علیہ السکر کے والد قتل ہوئے جس کا مقدمہ چودری اسکر ورائچ اور لک گروپ کے خلاف درج ہوا جن کا تعلق گوجرہ سے تھا اس وقت چودری علیہ السکر 364 گوجرہ میں رہائش پذیر تھا علیہ السکر نے بدلا لیتے ہوئے چودری اسکر ورائچ کو تب قتل کیا جب وہ اپنے گھر کے بغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا حملہ آوروں نے ٹریکٹر ٹرالی پہ گندم کے دیر پہ کھڑے ہو کر بغیچے میں چہل قدمی کرنے والے چودری اسکر ورائچ پر گولیاں برسائیں چودری اسکر کے قتل کے بعد چودری حقنواز نے ورائچ گروپ کا کنٹرول سنبھالا چودری حقنواز پلیس میں ڈی ایس پی کے اہتے پر فائز تھا ورائچ گروپ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اس نے پلیس کے محکمہ کو استیفہ دے دیا اس نے چودری علیہ آس کے گھر اور ڈیرے 364 جیمبے گوجرہ پہ گرنیڈوں سے حملہ کیا گھر کو آگ لگا دی اور ڈیرے کو مسمار کر دیا کچھ ہی عرصہ بعد چودری حقنواز بھی علیہ آس جٹ گروپ کے ہاتھوں منروہ قلاف فیصل آباد کے باہر قتل ہو گیا چودری حقنواز کے قتل کے بعد چودری عمجد ورائچ نے ورائچ گروپ کی کمان سنبھالی چودری عمجد ورائچ نے اپنے گروپ کو اتنا منظم اور طاقتور کیا کہ چودری علیہ آس جٹ کو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چک نمبر 66 جیمبے فیصل آباد منتقل ہونا پڑا یونکہ چودری عمجد ورائچ نے چودری علیہ آس جٹ پر پہ در پہ بہت سے قاتلانہ حملے کروائے چودری علیہ آس جٹ کا بھائی سعید بندیشہ جٹ جنگ روڈ پہ ورائچ گروپ کے ہاتھوں قتل ہوا اس تمام عرصہ میں دونوں گروپوں میں فائرنگ کے تبادلے سے بہت سے لوگ قتل ہوئے سن 1993 اور 1994 میں دونوں گروپوں کے درمیان امن معاہدہ ہوا جو کہ صرف ایک سال 1995 تک ہی چل سکا اور دوبارہ دونوں گروپوں کی دشمنی پورے زور و شہر سے شروع ہو گئی ورائچ گروپ نے چودری علیہ آس جٹ کا موبائل ٹریک کیا جس کی مدد سے علیہ آس جٹ پہ ہوای جہاز میں جان لیوہ حملہ کیا لیکن خوش قسمتی سے چودری علیہ آس جٹ اس جان لیوہ حملہ میں محفوظ رہے پھر 1996 میں ورائچ گروپ نے علیہ آس جٹ کی گاڑی کو واقعی اسمبلی کی پارکی میں بام سے اڑانے کا منصوبہ بنایا لیکن بام وہاں تک لے جانے والا ایوہ پارک راولپنڈی سے گرفتار ہو گیا ورائچ گروپ نے چودری علیہ آس جٹ کو قتل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہے بلاخر 2015 میں چودری علیہ آس جٹ اپنی قدرتی موت مرے چودری علیہ آس جٹ کے مرنے کے بعد ان کے بتیجے چودری عبد الرحمن بندیشہ نے بندیشہ گروپ کو سنبھالا لیکن وہ بھی 11 اکتوبر 2019 کو قتل ہو گئے چودری عبد الرحمن کے قتل کے بعد بندیشہ خاندان کو چودری عبد الرحمن کی ہمشیرہ صدرہ سعید بندیشہ اس خاندان کی کمان کا رہی ہے صدرہ سعید بندیشہ نے سیاست میں قدم رکھتے ہوئے این نے 106 سے قومی اسمبلی سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان دنوں وہ بربور طریقے سے اپنی سیاسی کمپین کا رہی ہیں